موسیقی 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 آج تک بھی آ رہا ہوں لیکن سننا تو پڑے گا بھائی لوگ تنت رہے دوسرا سر گودھرہ میں آیدھہ سی واپس آ رہے رام بھکتوں پر پورا ہزاروں کے مواب نے وہاں کیروسن ڈال کے اور پورا جلا کے 42 لوگوں کو پیسنجرز کو مار دیا یہ اس سے زیادہ گھونیت لینچنگ کبھی نہیں ہوا ہے کیسے بھولیں کہ لیکن آج بھی کہیں ایک بھی لینچنگ ہوتا ہے تو وہ بھی اتنا ہی گھرنیت ہے اور اس کی بھی ہم بھرسنہ کرتے ہیں میں بتا رہا ہوں ایک منٹ ارے بھائی میں بتا رہا ہوں آج بھی کوئی بھی کئی انسیڈنس ایسا ہوتا ہے تو اس کی بھی ہم بھرسنہ کرتے ہیں لیکن میرے میں میں اتحاس کو دیکھتا ہوں تو مجھے سیلیکٹیو امنیشیا نہیں ہوتا جہاں بھی لینچنگ ہوا اس کی میں بھرسنہ کرتا ہوں ایک منٹ بیٹھیے 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 بیٹھے ہیں وہ انسان نہیں کرتا دو ہزار بارہ میں ایک منٹ بیکے اب بیکی بیٹھی لینچنگ جہاں میں نے کہا میں نے کہا میرے wie ایک منٹ دو ہزار ابھی آبھی کی چرچہ ہے دو ہزار بارہ میں سولہ لینچنگ کی گھٹنا ہوئی سولہ اور پچیس لوگ لینچنگ میں مارے گئے دو ہزار بارہ میں آسام میں مہراشتہ میں بنگال میں آندھر پردیش میں میزورام میں جھارکھن میں تمیر نادو میں ہریانہ میں اور کیرل میں سولہ لوگ لینچنگ ہوئے دو ہزار بارہ میں پچیس لوگ مارے گئے سولہ لینچنگ کی انسیڈنسز میں ان راجعوں میں تمیر نادو کیرل اور بنگال چھوڑ کے کس کے سرکار تھا اور باقی بھی تمیر نادو میں کس کا تھا بنگال میں کس کا تھا کیرل میں کس کا تھا باقی سب جگہ کس کا تھا آج ایک ملیٹ ابھی آ رہا ہوں بیٹھو بیٹھو آپ ارے آپ کو ملے گالا سمجھے ارے تھوڑا تو سچائی کو سننا پڑے گا بھائی ایسا نہیں ہوتا میں بتا رہا ہوں نہیں میں بتا رہا ہوں میں اس کے ایک ایک کا آپ کو لکھت بھی دیتا ہوں ایسا کیا کرتے ہو دو آزار تیرہ میں چودہ لینچنگ کی گھٹلائے ہوئی اور جس میں آٹھنا لوگ مارے گئے چودہ انسیڈنس ایٹین پیپل کیل آسام میں ہماشل میں ہریانہ میں جھارکھن میں یو پی میں بنگال میں الگ الگ کار الگ الگ سمودہ الگ الگ ہتیا ہے لینچنگ بہت شرمناک اپراد ہر ایک لینچنگ کی میں نندہ کرتا ہوں لیکن ہم سیلیکٹیو ایمنیشیا کے بلی نہیں ہے ابھی ابھی اس سال جس کے ہم چرچہ کر رہے ہیں وہ بھی سب گھرنیت ہتیا ہے سب سے جگن نے اپراد ہے اور لینچنگ کا لوگ تنتر میں کوئی ستھان نہیں ہے یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں راجستان لیکن راجستان ہریانہ بنگال جھارکھن مہاراشترا جہاں بھی ہوا وہاں یو پی پی وہاں سب جگہ گنے گاروں کو پکڑا گیا میں آج پوچھ رہا ہوں بیچ میں مت بولیے میں آج پوچھ رہا ہوں دو ہزار بایا دو ہزار تیرہ میں جو لینچنگ کی گھٹا ہوئی وہاں اس کے گنے گار کہا ہے بہت تھوڑے جیل میں باقی باہر ہے اور دوسرا شکھوں کے لینچنگ کا گنے گار کہا ہے تین ہزار شکھوں کے ہتھیاوں کا لینچنگ کا گنے گار کہا ہے جیلہ کے پیچھے نے یہ فاسی کے تھنگے پر نہیں لگ گئے اور اس لیے بیٹھے بیٹھے سنو سنو ایسا نہیں آپ کو سننا پڑے گا بھائی آپ کو سننا پڑے گا مسٹری جی سچانی تڑوی ہو سکتی ہے لیکن سچائی آپ کی ترن نہیں آپ بیٹھ جائیے ایک ویٹ آپ سچائی کا آواز نہیں سکتے سچائی کا آواز سچائی بولنے کی عزازت لوگ کوئی بیعوذان 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 اور دوسرا اور اس لیے بیعوذان نہ کریں جو بھی اپراد ہوئے ہے وہ دنگ دنیا ہے کڑی سجا ہونی چاہیے یہ نشتیت ہے راجیوں کا کام جو کانون مویوستہ کھائے وہ ان کو سکتی سے کرنا چاہیے کوئی بھی ہو ہماری سرکار ہو آپ کی ہو سب کی ہے دیش میں کومنیسٹ کی دو سرکار ہے ترنمول کا ایک سرکار ہے بی جی ڈی کا سرکار پر مجھ چلیے بہدت کیوں بدنام کرنے کے آج پر مجھ چلیے یہ کرنا جب نہیں آئیسا ہی بی واد میں اور ایک یاد دلانا چاہتا ہوں ایسا ہی بی واد آپ نے چرچ کے اٹیک پر چرچ کے اٹیک کے نمیت سے کیا تھا بعد میں سچا ہی سامنے آئی کی چرچ کے اٹیک میں کوئی دوسرے لوگ اور مذہب کا مددہ نہیں تھا اسی سمودائے کے لوگوں کا جو آپس میں ہوا تھا اس کے سب سچائی باہر آئی تب سب لوگ چھپ ہو گئے میرا صدن کو اتنا ہی اپیل ہے کہ جگن اپرات کو جگن اپرات کہنا چاہیے ایک بحث نہیں ہونی چاہیے اور بھارت کو بن نہیں کر نا چاہیے یہی میرا اپیل ہے بہت 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 سرکیٹی ایس تلسی سرکیٹی ایس تلسی سر نہیں جب منتری جی کہہ رہے ہیں اور اس ایک اپرنیل کر رہے ہیں اس کے بعد لیکن نہیں آنا چاہیے اس کے بعد لیکن شب نہیں آنا چاہیے آپ پرنیل کریے منتری جی we appreciate بہت 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 سر لیکن مطلب کیا ہوا لیکن means you are not agreeing تلسی kts تلسی please مانی مانی جب پر سن سار مجھے گور آپ پی کوئی ہمارا رولنگ پارٹی سے یہ شبد اس سے کٹھور شبد بھی کہتا تو ہم لوگ کو جو وپکش میں یہاں سب نیتہ بیٹھیں اور ہمیں اتنی تکلیف نہیں ہوتی لیکن اس دیش کا شکشہ منتری اگر ان کی ایسی سوچ ہے ان کی اگر ایسی سوچ ہے تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دیش میں کیسی شکشہ دی جائے گی اور دی جا رہی ہے یہ بہت بڑا پرشن چن ہے دیش کے سامنے ہم نے کبھی کل ہی بتا تھا کہ اس میں دھرم کی بات نہیں کچھ لوگ لیکن جس طرح سے سیلیکٹیولی انہوں نے باتیں بتائیں پھر مجھے بھی بتانا پڑے گا کہ جتنی سرکاروں میں جو بھی دنگے ہوئے اس میں آپ کے پریبار ہی پائے گئے ہیں کوئی نہیں پائے گیا چاہے کسی کی سرکار ہو کسی کی بھی سرکار ہو لیکن وہی لوگ پائے آپ کے پریبار کا کوئی کوئی اس آدمی تھا جس نے دنگے شروع کرو چاہے کانگرس کی تھی کسی کی ہندوستان سے کشمیر سے کانیا کماری تک ہم نے اس آدھر پر نہیں لینا چاہتے اور ہمیں کہیں گے بھارت کو بدنام کریں گے یہ ہیں آپ نہیں تھے آپ انگریزوں کے ساتھ تھے اس وقت یہ بھارت کو بنانے کا کام کانگرس اور یہ جو سب لوگ بکش یہ بیٹھے آپ تو صرف حکومت کرنے کے لیے آپ نے بھارت کے چوبیس گھنٹے بھارت کے لیے جنہوں نے کھون دیا ہے جو جیلوں میں سڑے ہیں جن کو پریوار کا پتہ نہیں جن کو بچوں کا پتہ بیٹی کان چلا رہی اور آج ہمیں آپ بھارت کہتے بھارت کا بنانے کا ٹھیکہ آپ نے لیا بھارت کو جنہوں نے بنایا ہے ہم میں رمیدن کروں گا آپ وپکش کے جو مانیے شکسہ منتری نے کہ ہم واک آٹ کرتے ہیں سپیچ پر ہم لوگ کی اس بات سے بلکل بھی سن پتہ ہے جس پر کے پاس ہم بیر ہے اور ہم بھی بائس کٹی اس تلسی 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 آپ نام بول رہا ہوں میں آپ بولنا چاہیں کیا بولی موسیقی